ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے سلام نمستے سنسرکال میرا نام ہے مہلیج اور آج میں جو نیا بل پاکستان میں پاس ہوا ہے جہاں پر شہباز شریف نے یہ ریسائٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اساسے یا احسر جو ہے وہ بہار کی ملکوں کو بیچنا شروع کر دے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا جو ہے ایک ملک جو جب سے بنا ہے آزاد تو نہیں کہوں گی میں مگر جب سے بنا ہے وہ تب سے لٹ رہا ہے چاہے وہ پولٹیشنز کے ہاتھ ہو چاہے وہ دوسری سٹیبلشمنٹس کے ہاتھ میں ہو یا چاہے وہ بزنسمن کے ہاتھ پہ ہو ایک ملک جو لٹتا ہی آیا ہے تو وہ کب تک چلے گا کب تک چلے گا ایک وقت تو ایسا آنا ہی ہے نا کہ اس نے دوب جانا ہے اور اب یہ دیسپرٹ میجرز ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کچھ رہی نہیں ہے جو کچھ پاکستان میں آیا تھا جو فنڈنگ آتی تھی تو وہ کہاں جاتی تھی وہ ساری پولٹیشنز کے پاکٹ میں جا رہی تھی ان کے ایسٹس بن رہے تھے لندن میں دیکھ لیں ان دوبائی میں دیکھ لیں ورلڈ وائیڈ ان لوگوں نے یورپ میں دیکھیں کتنی پروپٹیز خریدی ہوئی ہیں بزنس خریدے ہوئے ہیں تو یہ سارے پیسے جا کہا رہے تھے یہ سارے پیسے جا رہے تھے ان لوگوں کی پاکٹس میں ان لوگوں کے گھر بن رہے تھے جائیدہ دیں بزنسز یعنی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پانچ پانچ چھے نسلوں کا انتظام کر گیا ہے صرف پاکستان کو لوٹ لوٹ کر تو آبیسی اس ملک نے تو ٹوٹی جانا تھا اب یہ ڈیسپرٹ میجرز ہے اور پاکستان جیسا جیسے اپنی ایسٹس بیچتا جائے گا وہ اور لوگوں کے دباؤں میں آئے گا کیونکہ جب آپ کی پروپرٹی کوئی اور اون کرتا ہے تو وہ بیسیکلی آپ ہی کو اون کرتا ہے تو یہ میرے خیال سے یہ پہلا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے قبضہ ہوگا جو پاکستان کے اوپر ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیس پہ دے رہے ہیں یا وہ فور سیو یعنی فوریور کر رہے ہیں یا وہ تھوڑے اٹرن کے لیے دے رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سمارٹ موو ہے اور نہیں بھی ہے اس وجہ سے سمارٹ مو اس ویسے ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے کہاں سے چلائیں گے کنٹری کو it's going to default اور اگر یہ کرتے ہیں تو ملک پھر دباؤ میں آئے گا اور ان پر اور بھی pressure بنے گا تو let's see کہ پاکستان کا کیا حال ہونے جس طرح سے یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جس طرح سے روپیا گرتا جا رہا ہے I don't really see I have any hope for پاکستان اور میرے خواہ سے پاکستان کا بھی وہی حال ہونا ہے جس طرح ہی لنکا کا ہوا ہے یا even worse اس ویڈیو کو like, share اور چینل کو سبسکرائب کرنا اس کام کو آگے بھرانے اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon, only fans یا simply paypal کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے